بسم اللہ الرحمن الرحیم آجائیں سب ایسے لوگ سب ایسی بہنیں سب ایسے بھائی جن کو لوہ حمزاد کا لوکٹ چاہیے اور لوہ حمزاد کی انگوٹھی چاہیے آج آپ کو لوہ حمزاد کی انگوٹھی کے اوپر جو لوہ حمزاد کا بتاتے ہیں کہ یہ نقش لکھا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے اور لوہ حمزاد کا ایک لوکٹ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوکٹ بنوا لیں پہن لیں پھر آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی اور وہ لوگ بھی آ جائیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ لوہ حمزاد کا لوکٹ لے لیں یا انگوٹھی لے لیں تو آپ کی رجت ختم ہو جائے گی تو رجت پہ آخر میں بات کروں گا پہلے انگوٹھی کو پکڑتے ہیں اس کے بعد لوکٹ کی بات کریں گے تو میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا کریے جب آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم آپ کے ساتھ کس ٹوپک پہ کس موضوع پہ اور کون سی اویرنس پہ بات کریں جب آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تو اس کو لازمی شیئر کریں اس لیے شیئر کریں آپ کے شیئر کرنے سے پتہ نہیں کون سا بھائی کون سی بہن کسی جیلی آمل سے بجے گی فروڈی آمل سے بجے گی اس کے پیسے بج جائیں گے اس کا ایمان بج جائے گا تو بات کرتے ہیں کہ لوہ حمزاد کی جس انگوٹھی کو سوشل میڈیا پہ متعرف کیا جاتا ہے اس انگوٹھی کی حقیقت کیا ہے اس انگوٹھی میں کون سے ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جو لوگ جاننے کی کوشش میں ہیں اس انگوٹھی کو پانے کی کوشش میں ہیں اور اس انگوٹھی کو بنوانے کی فکر میں ہیں تو لوہ حمزاد کا تو ہم آپ کو ایک ویڈیو میں تفصیلی بتا چکے دوسرے نمبر پہ لوہ حمزاد کی جو انگوٹھی آپ کو دکھائی جاتی ہے جس کے اوپر کچھ پنچنگ ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ کو کچھ ڈیجٹ نظر آتے ہیں جو تعویز کی شکل میں ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی آپ چاندی کی بنوانے یا ہم سے بنوانے یا اس میں آپ ہم سے کوئی عمل کروانے یا ہم آپ کو اس کو تیار کر کے دیتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس عملیات کے اندر اس دم کے اندر یہ جو میں لوگوں کو عملیات بتاتا ہوں یا دم کرتا ہوں یا لوگوں کو جنات اور پریوں کی باتیں میں بتاتا ہوں یہ میں نے کہیں کتابوں سے نہیں پڑی بلکہ یہ میرا بیس سال کا تجربہ ہے بیس سال کا میرا اس کے اوپر تجربہ ہے اور جو بھی بات کہتا ہوں وہ میرے تجربے سے گزری ہوئی بات ہوتی ہے تو اس لیے بیس سالوں کے اندر میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہ کسی جن سے سنی کہ اس جن نے مجھے کہا ہو کہ یہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی لے کے آنے لگے ہیں کسی جن نے مجھے آج تک آفر نہیں کی ایک ہی مجھے انگوٹھی آئی تھی اور وہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ تم نے پہنی ہے ہم نے آپ کو یہ گفٹ کی ہے بس یہ گفٹ کے حد تک تھی لیکن جو آپ کو لوہے ہمزاد کی انگوٹھی کو متعارف کیا جا رہا ہے میں نے بڑے بڑے جنات سے بات کی اس بارے میں کہ اس انگوٹھی کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا نہ اس انگوٹھی کے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی اس انگوٹھی کا کوئی وجود ہے نہ کسی نبی سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ کسی تابی سے ثابت ہے نہ کسی اللہ والے سے ثابت ہے نہ کسی محدثین سے ثابت ہے یہ وہ فیک عاملوں سے ثابت ہے جو جھوٹ بول کے لوگوں کو یہ انگوٹھیاں بیچتے ہیں تو اس لیے لوہ حمزاد کی جو آپ کو انگوٹھی متعارف کروائی جا رہی ہے یہ سو فیصد غلط ہے جھوٹ ہے اور کوئی بندہ مجھے یہ انگوٹھی دے اور مجھے کہے کہ اس سے آپ کی یہ چیز بہتر ہو جائے گی وہ بہتر ہو جائے گی بلکہ کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہی کام بناتے ہیں اللہ ہی نفع دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی نقصان آتا ہے زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے کنٹرول میں ہے کسی انگوٹھی کے اندر کچھ بھی نہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو دکھایا جاتا ہے لوکٹ کہ یہ لوکٹ ہم سے بنوائیں تین ہزار کا پانچ ہزار کا نو ہزار کا بعض پچاس پچاس ہزار بھی اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک لوکٹ ہے یہ لوکٹ آپ کو دکھاتے ہیں یہ لوکٹ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ یہ والا لوکٹ لوگ متعارف کروارے ہیں تو اس لوکٹ کو بنوالے بنوا کے گلے میں ڈالنے گلے میں ڈالنے کے بعد آپ یہ سبق پڑھیں تو آپ کے کام بہتر ہو جائیں گے اس طرح کی میرے بھائیوں اور میری بہنوں کوئی چیز بھی نہیں ہے لوکٹ کا اسلام میں کوئی تعرف ہی نہیں ہے لوکٹ کی کوئی اسلام میں حقیقت ہی نہیں ہے لوکٹ کے بارے میں آپ کو صرف سوائے گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ محض وہ ایک لوہا ہے محض ایک سلور ہے یا محض وہ چاندی کا ہے یہ صرف لوکٹ ہوگا اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو اس لیے لوکٹ بھی نہ لیں کسی سے انگوٹھی بھی نہ لیں اور تیسرے نمبر پہ بات تھی رجت کی تو رجت کو سمجھ لیجئے رجت ہمیشہ عام بندے پہ نہیں آتی رجت ان لوگوں پہ آتی ہے جو لوگ دم کرتے ہیں یا دم لوگوں کو کرتے ہیں جنات نکالتے ہیں جادو سے لڑتے ہیں یا عملیات کے اندر ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دم جب کرتے ہیں فار اگزیمپل آپ نے کسی چیز سے دھول ہٹائی یعنی اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی تھی آپ نے جب کسی چیز سے ایسے ڈسٹ کو ہٹایا تو ظاہری بات ہے کہ اس سے ڈسٹ صاف تو ہو جائے گی لیکن وہ ڈسٹ آپ کے اوپر بھی پڑے گی تو اسی طرح جو کسی کو دم کرتا ہے جب اس کا جادو زائل ہوتا ہے جب اس کا جن دفع ہوتا ہے جن ختم ہوتا ہے تو پھر اس عامل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے جب اس کے وظائف ٹھیک ہو سبق ٹھیک ہو کسی اللہ والے سے اجازت اس نے لی ہو تو پھر اس کو وہ سبق پڑنے سے اس کے رجت ختم ہو جاتی ہے رجت سے مراد کہ اس کے اوپر جو رکاوٹ آتی ہے جو دھول پڑتی ہے جو غلط اثر اس کے اوپر پڑتے ہیں وہ اس کے سبق سے ختم ہو جاتے ہیں کوئی انگوٹھی کوئی لوکٹ اور کوئی لوہے ہمزات اس طرح کا نہیں کہ جو آپ کی رجت کو دور کریں بلکہ ایک عامل کے اندر اتنی سنس ہونی چاہیے کہ اگر میں لوگوں کو یہ ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں تو میں نے خود کو کیا ٹریٹمنٹ دے لی ہے تو اس لیے ہم صرف جادو جنات کا جادو جنات سے لگنے والی بیماریوں کا جادو جنات سے لگنے والی بندش کا علاج کرتے ہیں کسی کے گھر میں جنات ہیں گرنٹی کے ساتھ ختم ہوں گے کسی کے اوپر جنات ہیں گرنٹی سے ختم ہوں گے کسی کے اوپر جادو ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا علاج سو فیصد ہو جائے گا باقی آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ پہ یقین رکھیں اللہ پہ توقع رکھیں اللہ پہ بھروسہ رکھیں اللہ کی طرف دہان لگائیں اللہ سے مانگیں اللہ سے اپنے کام بنوائیں یہ لوکٹ اور یہ انگوٹھیوں سے جان چھوڑائیں ان کے اندر سوائے لوہے کا اور کچھ نہیں سوائے میٹل کے اس میں کچھ نہیں سوائے سلور کے المونیم کے اس میں کچھ نہیں اور کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں اگر ان لوکٹ میں یا انگوٹھیوں میں نفع ہوتا تو اللہ اپنے ہر نبی کو کہتے کہ اپنے امتوں کو یہ انگوٹھی دو تو اس لیے اگر آپ کو کوئی اللہ والا کوئی انگوٹھی دے دے آپ کو کوئی اللہ والا انگوٹھی کے اوپر کوئی پڑھ کے دے دے تو اس میں اللہ نے اس ان کے عمل کی برکت سے جو اللہ نے ان کو فیض دیا ہوا ہے اس فیض کی برکت سے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے حکم سے کوئی فائدہ ہو جائے گا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ انگوٹھیوں لاکڑ کا بالکل بائی کارٹ کریں اس کو نہ دیکھیں نہ اس کو شیئر کریں جو آپ سے کہے کہ اتنے کی انگوٹھی کہیں وہ جھوٹا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس کے اوپر ویڈیوز دیتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں میں اس کو شیئر کیجئے انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی اویرنس دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی ہی ہمیں فائدہ ہوا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ پتہ نہیں کس کے گھر کے اندر سے یہ آپ ویڈیو بھیجے اور اس کے گھر سے یہ غلط فہمی ختم ہو جائے اپنے دوستوں کو کہیں کہ اس کو شیئر کیجئے اس لیے کہ جیلی آمل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور ان کو اللہ سے خوف نہیں آتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ